الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فسار المسلمون الى السلاح کہ کئی فہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق سے یہ چل رہا ہے مختارات اول میں تو جب یہودی نے بکارا کہ اے اہل مدینہ اے مسلمانو تمہارا گوہر مقصود آ گیا ہے فسار المسلمون الى السلاح تو مسلمان لپکے اسلحہ کی طرف کسی کا استقبال کرنے کے لیے وہ اسلحہ سے لیس ہو کر جاتے تھے عربوں کی عادت تھی مطلب ہم آپ کے دفاع کے لیے پورے طور پر تیار ہیں اس بات کا نشان ہوتا تھا اسلحہ فسار المسلمون الى السلاح فتلقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظہر الحری اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیا بظہر الحری بظہر الحری حری کی سرزمین میں بدینے کے بہر حروں میں فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ تو آپ نے صحابہ کو دہی جانب کی طرف موڑا دہی راستے کو اختیار کیا اور آپ بنو عمر بن عَوْف میں قیام پذیر ہوئے یعنی قبہ میں جو بنو عمر بن عَوْف کی بستی تھی وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِسْنَئِنِي وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِسْنَئِنِي یہ پیر کے دن کی بات ہے ربی الاول کا مہینہ تھا جب آپ عبا میں پہنچے فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے لوگوں سے ملنے کے لئے وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامِتًا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یُحَيِّ اَبَا بَكْرِنِ تو انسار میں سے جو شخص آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا وہ آنے لگا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے لگا لوگ جو بھی انسار کے آتے وہ ابو بکر صدیق کو سلام کرنے لگتے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کو سمجھتے تھے حَتَّى عَصَابَتِ الشَّمْسَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جب دھوپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ تو ابو بکر آئے اور اپنی چادر سے آپ پر سایہ کیا فَعَرَفَ النَّاسُ عِنْدَ ذَلِكَ اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا فَلَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي بَنِ عَمْرِ بِنِ عَوْفِ بِزْعَا عَشْرَتَ لَيْلَتًا لوگ بنو عمر بن عوف نے اب صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر کی قبیلے میں دس پندرہ دن رکھے بِزعہ عاشرتہ بِزعہ کا اطلاق تین سے نو تک ہوتا ہے تو مطلب گیارہ دن سے انیس دن تک کا اطلاق ہوتا ہے اس پر وَأَسَّسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي اُسِّسَ عَلَتْ تَقْوَى یہیں آپ نے وہ مسجد قبہ کی بنیاد رکھی جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اُسِّسَ عَلَتْ تَقْوَى اس کی بنیاد تقوے پر رکھی گئی ہے وَصَلَّا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ثُمَّ رَقِبَ رَاحِلَتَهُ پھر اپنی سواری پر آپ سوار ہوئے فَسَارَ يَمْشِ مَعَهُ النَّاسُ لوگ بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے اَتَّقْ بَارَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْمَدِينَةِ اور وہ اس جگہ بیٹھ گئی اٹھنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج مسجد ہے مسجد نبوی جس جگہ بنی اس جگہ بیٹھ گئی وَوَيُسَلِّ فِيهِ عُمَئِذِن بِجَالُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس جگہ مسلمان اس دن نماز پڑھتے تھے وَقَانَ مِرْبَدًا لِتْتَمْرِ اور یہ ایک کھلیان تھا کجوروں کا سوہل اور سہل جو دو یتیم بچے تھے ان کا اسعد بن زرارہ کی کفالت میں دو بچے تھے یعنی مطلب ان کی سرپرستی میں فی حجرِ اسعد بن زرارہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین برکت بھی راحلت هذا انشاءاللہ المنزل اب آپ کی سواری بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا یہی انشاءاللہ قیام کا ہوگی ہے ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلامین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدْ اور آپ نے کھلیان کی زمین کا ان سے بھاو کیا لِتَّخِدَهُ مَسْجِدًا تاکہ آپ وہاں مسجد بنائیں فَقَالَا تو وہ لوگ عرض کرنے لگے بَلْنَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ کہ ہم تو آپ کو ہی باتن دے دیں گے یا رسول اللہ فَأَبَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَتًا آپ نے اس کو بطورِ حِبَا کے قبول کرنا ناپسند کیا آپ راضی نہیں ہوئے اور آپ نے ان کو خرید لیا اس زمین کون سے فَمَّا بَنَاهُ مَسْجِدًا پھر آپ نے وہاں مسجد تعمیر فرمائی فَتَفِقَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنِيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ اب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایب منتقل کرتے تھے صحابہ کے ساتھ کی تعمیر کے لئے اور ایب منتقل کرتے ہوئے یہ پڑھتے تھے هذا الحمال لا حمال خیبر هذا عبر ربنا و اطحر هذا الحمال لا حمال خیبر یعنی یہ جو ہم اٹھا رہے ہیں بوجھ یہ خیبر کے لوگ جو بوجھ اٹھاتے ہیں اس جیسا نہیں ہے بلکہ یہ افضل ہیں یہ زیادہ نیکی کا بعیث ہے اور پاکیزگی کا بعیث ہے اے ہمارے رب آپ یہ بھی پڑھتے اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ کہ اللہ اصل اجر تو آخرت کا عجر ہے تو آپ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما دیجئے فتمثلا بشعر رجول من المسلمین لم نسمالی آپ نے یہ کسی مسلمان کے شعر سے استدلال کیا ہے جس کا نام میرے سامنے نہیں آیا ہے ابن شیاب کہتے ہیں ہمیں حدیث میں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول نے کسی مکمل شعر سے استدلال کیا اور ان اشعار کے علاوہ لیکن ان کو نہیں معلوم اور بھی شعر سے اپنے استدلال کیا دوسرے اشعار کا بھی استدلال ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا بطور استدلال آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين